آزاد کشمیر کا ایک خرب 49 ارب 50 کروڑ روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے آزاد جمہو کشمیر کے ازلا کے مبین بامی رابطہ و تجارت واسیاتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے شہرہ کشمیر کی فیزیبلیٹی اور تعمیر کے منصوبہ جات لاغت 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پرگرام میں شامل کیے جانے کی تجویز ہے وزیرا خزانہ ڈاکٹر نجیب مقی نے آزاد کشمیر اسمبلی میں آنڈہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا آزاد کشمیر کے بجٹ میں غیر ترقیاتی خراجات کے لیے 1.15 ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی خراجات کے لیے 24 ارب 50 کروڑ روپے مختصت کیا گئے ہیں بجٹ میں ریاستی آمدنی کا تخمینہ 1.13 ارب 50 کروڑ روپے لگا گیا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ڈیونیو کا حدف 28 کروڑ 50 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے دوران سمانی سینسا حویلی میں گریسٹیشن کی تعمیری منصبہ جات ترقیاتی پرگرام میں شامل کیے گئے اس کے علاوہ کرونا سمیت قدرتی آفات سے نمتنے کے لیے 1 ارب 12 کروڑ 15 لاکھ روپے جبکہ الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈیوکیشن کے لیے 1 ارب 97 کروڑ 50 لاکھ روپے مختصت کیا گئے ہیں آئی ٹی کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ روپے برخیات کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے زراد امور حیوانیات کے شعبے کے لیے 38 کروڑ 20 لاکھ روپے مختصت کیا گئے ہیں آزاد کشمیر کے اندہ مالی سال کے بجھت میں تحفظ محولیات کے منصوبوں کے لیے 7 کروڑ سیاحت کے فروغ کے لیے 20 کروڑ روپے مختصت کیے گئے ہیں میں وزیر خزانہ کا بھی سارے میکموں کا پین ایڈی کا سب کا شکردار ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور ایک ٹیم کیوں بند کر گیانا ہم نے یہ کام کیے اور یہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام اس حکومت میں کیے جس انداز میں کیے وہ اس سے پیرے کوئی حکومت نہیں کر پائے